ٹھیک ہے جی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدتم اللسانی یفقہو قولی آج میں اپنے سیدات گلوبل کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ اپنے نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حضر ختمت ہو جناب آج میری بہت پیاری دوست بہت پیاری سہیلی بہت پیاری ہمارے گروپ کی میمبر آج میرے ساتھ شامل ہیں جن کا نام ہے عائشہ اسلام و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو و آج میری مہمان بننا پسند کیا ہے ہمارے پلاتفارم کی اور آپ کے پاس جو نولیج ہے وہ اپنے اتڑی کیا ہے کہ آج ہوا ہمارے ساتھ اس نولیج کو شیئر کریں گی جو کہ اس پروگرام کا مقصد بھی ہے سعیداد گلوبل ہمارے ایک اس طرح کے پروگرام ہے جس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت بڑی کوئی ریناؤنٹ سلیبریٹیز کو لے کر نہیں آؤں کیونکہ obviously they don't need promotions ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے مجھے کوشش ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کو لے کر آؤں جو کسی کسی فن سے مطالق ہوں یا کوئی ان کے اندر expertise ہوں یا پڑھے لکھی کوئی عوام ہو یا جدہ جہد کرنے والی کوئی خواتین ہو جو self made خواتین ہو اس طرح کی جنہوں نے زندگی میں کسی مقام پر پہنچی ہو یا بھی نہ پہنچے ہو تا وہ اپنی success stories یا failure کی stories obviously ہم failure سے بھی سیکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی لے کر آتی ہوں جو انہوں struggle کی پر وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو وہ بھی ہمیں آ کے بتائیں کہ بھئی کہاں کیا وجہ رہی جو وہ نہیں کر سکے یا جو جنہوں نے کر لیا تو اس کے پیچھے کیا وجہات رہی تو ایک اس طرح کا ایک سوشل ورک ہے جو انشاءاللہ کار خیر ہے جو جب تک اللہ تعالی نے زندگی دی ہم اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی آج آپ کے ساتھ بھی اگر آپ کو یاد ہوگا بڑے عرصے سے ہمارا پروگرام بن رہا تھا کہ آنا ہے اور ہوتا تھا پھر کچھ یعنی اس طرح سے کرتا مام لائک چلی رہا تھا پر اس دفعہ میں نے کہا کہ عائشہ کو جانے نہیں دینا ہے اور آج بھی کیونکہ موسم کی حوالے سے کچھ طبیعت وغیرہ جو ہے طبیعت صحیح بھی نہیں تھی ہم نے کہا نہیں شاہی چاہ شاہ پی کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے کہا نہیں آج کے وقت کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا انشاءاللہ تعالی موقع کو تو thanks for your time again اچھا تو آج آپ سے پہلا پروگرام ہم start کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ جتنی آپ knowledgeable ہیں اس کے مطابق میرا آئندہ بھی ارادہ ہے کہ بہت سارے سیشنز ہم انشاءاللہ تعالی اس کو format کرتے جائیں گے شیڈیول کریں گے اور آپ کے ساتھ اور سیشنز بھی رکھیں گے آج جنرل ٹاپک جو ہے ہم نے اس کو چوس کیا ہے جو کہ حرام اور حلال اس سسٹم کے حوالے سے ہے شریعہ کے حوالے سے دین کی حوالے سے ہے تو میں چاہوں گی ایک جنرل جنرلی اس ٹاپک کو ہم جو ہے وہ ٹچ کریں اور اس کا فیڈ بیک میں آپ سے چاہوں گی تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیے کہ اکثر جو نیو جنریشن ہے آپ ان کو کہتے سنتے ہوں گے اگر بچوں بچیوں کہا جاتا کہ بیٹا یہ کر لو وہ کر لو تو فوراں سے کیا جواب ہوتا ہے میں نہیں کرتی کتی رسٹرکشنز ہے کیا ہے یہ بہت مشکل ہے میں نہیں کر سکتی کیا یہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے کیوں کرنا ہے اور ایک لفظ ٹپیکل لفظ ہم جو ہے وہ لیبرلز کی طرف سے بھی جو ہے اور جو ایک نئی بھی ایک ریلیجن ہے جو آپ بڑے اچھے سے چاہتی ہوں گی جو نہ اسلام ہے نہ کچھ ایک نیا ہی آزادی کا ایک جو ہے وہ ایتھیسٹ وغیرہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ سب بھی ایک ایریکٹ ہو رہا ہے چیزیں وغیرہ تو میں چاہوں گی اس کو ایک آپ کچھ تھوڑا سا الیبریٹ کیجئے تو کیا جو اسلام ہے وہ اس نے رسٹرکشنز لگائی نہیں کیا بہت مشکل مذہب ہے یا لگائی ہیں تو وہ کیا وہ رسٹرکشنز ہی ہیں یا وہ ہماری بہتری کیلئے جس طرح سے ایک ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے سے جیسے پیار کرتی ہے تو وہ اگر اس کو کہتی ہے بیٹا رات کو بھانا نکلنا یا کسی دوست کی پاس مت جانا یا یہ مت کھانا تو کیا ان کو رسٹرکشنز کہا جاتا ہے کیا وہ ماں کی محبت یا باقی محبت نہیں ہوتی اسی طریقے سے جیسے اللہ تعالی نے تمام مخلوق کو تخلیق کیا ہے اس میں انسان سے تو وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ اس کو تو اچڈفل مخلوقات کا اللہ تعالی نے اس کا درجہ دیا ہوا ہے تو جس کو وہ اتنا زیادہ پیار کرے گا کیا وہ اس پر رسٹرکشنز لگائے گا تو اس کو تھوڑا سمجھ چاہوں گی آپ لیبریٹ تھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہ لی صدری واسر لی امری وحلی لقضتا من لسانی افطہ قولی اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباعا وآرین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم لا تجعلنا من الذین ظل سعیهم في الحياة الدنیا وهم يحسبونا بہت بہت ہی بیسک لیکن بہت ہی کروشل آپ نے سوال پوچھا ہے اور تھوڑا سا اس میں آپ نے جواب بھی دے دیا and there's no doubt جو ہماری آج کی یوت ہے اور ان کے ذہن میں بہت سارے ایسے سوالات اٹھتے رہتے ہیں کہ کیا ہر اچھی مزے کی چیز everything fun and everything cool has got to be حرام in our religion ہر چیز اچھی مزے کی چیز یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو تو کیا ہمارا دین واقع ہی بس رسٹرکشن لگانے کے لئے ہمیں دیا گیا تھا so i think اس کا سب سے پہلے جو اس کو بریک داؤن کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں نا ایک تھوڑا ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا ایک قدم پیچھے ہٹ کے ہم یہ دیکھیں کہ اسلام کیا ہے if the question is کیا اسلام بہت سخت دین ہے ٹھیک ہے اس سوال کو توڑ لیتے ہیں ایک سٹیپ پیچھے ہو کے دیکھتے ہیں اسلام کیا ہے پھر you know اگر میں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئی تو اب بس یہی میرا مذہب تھا میں نے تو نہیں چنانا میں نے چوز نہیں کیا میں بن گئی مسلمان کیونکہ میں پیدا ہو گئی تھی تو اسلام کیا ہے بیسکلی ایک پہلے تو میں یہ جانوں پھر میں یہ جانوں گے کہ restriction سے کیا مراد ہم لے رہے ہیں تو اسلام ہم دیکھیں اگر تو میں مسلمان ہو تو مجھے شاید یہ پتا ہو اور اگر نہیں ہے تو مجھے پتا کرنا چاہیے کہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ جو شعار جو دین وہ اللہ نے خود ہمارے لیے جو پسند فرمایا وہ اسلام ہے پھر اللہ تعالی نے اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہوں اور اگر میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئی ہوں تو میرا نام مسلمان کس نے رکھا میرا نام مسلمان کیوں ہے پہلے تو میں یہ پتا کر رہا ہوں پھر میں سوچوں گی بیٹھ کے کہ اچھا بھی میں حلال حرام مانوں نہ مانوں کیا کروں سخت ہے آسان دین تو اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں سورہ حج کی آیہ 78 میں وَجَاہِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِي اللہ تعالی کے راستے میں کوشش کرو جہاد کرو ایفرٹ لگاؤ حق جہادی جیسا کہ اس کے راہ میں کوشش لگانے کا حق ہے خُوَجْتَبَاكُم یہ بہت امپورٹنٹ ہے خُوَجْتَبَاكُم اس نے تمہیں چوز کیا ہے اس نے تمہیں چوز کیا ہے خُوَجْتَبَاكُم وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج اس نے اس دین میں تمہارے لئے کوئی حرج کوئی سختی نہیں بنائی ہے مِلَّتَ أَبِيكُمْ إِبْرَاہِيم یہ تو تمہارے باپ ابراہیم کی ہی ملت ہے اسی کا مذہب ہے یہ اسی کا راستہ ہے خُوَجْتَبَاكُم وَمَسْلِمِن وہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا دیکھیں ای نیتو نو کہ میرا نام مسلمان کس نے رکھ دیا اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ ابراہیم نے بھی مسلمان رمیمبر ابراہیم علیہ السلام کی دعا جنہوں نے قوائد بیت اللہ اٹھاتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تھی بنا و جعلنا مسلمین لک یا اللہ ہمیں مسلم بنا اور اللہ فرما رہے ہیں پہلے بھی تمہارا نام مسلمان تھا ابراہیم نے رکھا تھا اور اس دین میں بھی وَفِي هَذَا اور اس دین میں بھی تمہارا نام کیا ہے مسلمان ہے صحیح لِيَكُونَ الرَّسُولَ شَهِيدًا عَلَيْكُم تاکہ اس رسول تمہارے اوپر وٹنس ہو جائے وہ تمہارے اوپر گواب بنے اور لوگ بھی اور تم لوگوں کے لئے گواب بنو ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں ہمیں پتہ چل گیا کہ میں مسلمان کیوں ہوں میرا نام مسلمان اللہ نے چوز کیا میرے لئے یہ دین زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالی نے چوز کیا اللہ نے ہمیں چوز کیا ہو اجتباہ کم تو پرسٹ اف آل یہ مائنڈسیٹ فکس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ میرے ساتھ برا ہو گیا کہ میں مسلمان بنی یا یہ میری خوش نصیبی یہ میری خوش بختی ہے is it really truly an honor sorry to interrupt you کیونکہ سوال یہیں پر آ رہا تو میں نے کہا میں آپ کو یہیں پر بلکل 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 کیا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہونے والے بچے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور دوسرا سوال یہ کہ اگر بچہ مسلمان گھرانے میں نہیں پیدا ہوا کسی بھی گھرانے میں دوسرے ریلیجن وغیرہ میں پیدا ہو گیا تو کیا اس کا قصور ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات ہمیں بتا دی کہ کل مولود یولدو علی الفطرہ ہر نیو بورن جو ہے وہ فطرہ کے اوپر پیدا ہوتا ہے فطرہ is اسلام فطرہ is what Allah has chosen for us جو اللہ سبحانہ تعالی نے مارے لیے پسند کیا اسلام اور اس کے بعد اس کے جو والدین ہیں یو حویدانی ہی اور یو نصرانی ہی وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں وہ اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں and so on and so forth تو بلوغت سے پہلے تو ہر بچہ پیوبرٹی سے پہلے ہر بچہ مسلمان ہے وہ دین فطرت پر ہے ہاں اگر وہ دین فطرت پر ہوتے ہوئے ہی اس دنیا سے چلا جائے اس میں مجوریڈی جو جمہور علماء ہیں ان کی یہی وہ ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ فطرت پر گیا ہے تو اس کا معاملہ اللہ تعالی بہترین کریں گے جیسا کہ باقی مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ ایک اور بحث ہے کہ جس کے پاس دین حق کا پیغام پہنچا ہی نہیں اس کا کیا معاملہ ہوگا اس سے ایک الگ پوری بحث ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ you know we can talk about it کہ کسی کو بالکل آج کے connected door میں کوئی claim کرے کہ بھئی میں تو پتہ نہیں ایمازون کے کونسے جنگلوں میں رہتا ہوں تو مجھے تو نہیں پتا تو اس کی بھی اللہ سبحانہ تعالی نے اللہ تعالی کے لئے وَلِلَّهِ الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ بہترین آرگیمنٹ اللہ سبحانہ تعالی کے لئے ہے اور اللہ تعالی نے اپنی جو حجت ہے وہ ہمارے اوپر تمام کی ہوئی ہے اپنے رسول کو بھیج کر ٹھیک ہے نا اللہ تعالی نے جب اس رسول کو و دین حق کو بھیجا یہ تمام دنیا کے اوپر چھا جائے تمام ادیان تمام دنیا کے ازمز جو ہیں ڈیفرنٹ قسم کے اور طریق کے اور زندگی گزارنے کے ان سب پر چھانے کے لئے اللہ تعالی نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اس دین حق کے ساتھ دے جا تو اب کوئی کلیم کرے کہ جی میجوے تو نہیں پتا تھا لیکن اللہ تعالی نے تو رسول مبشرین و منذرین درانے والے اور خوش خبریاں دینے والے رسول اللہ نے بھیج رہے ہیں تو یہ اس کے پر ایک وقاعدہ پوری ہے ایک الگ سے ہم ڈیبیٹ رکھ سکتے ہیں کہ بھئی ان کا کیا بنے گا پھر but the point is کہ اللہ نے اپنی حجت تمام کی ہوئی ہے کہ اپنے نبیوں کا بھیج کر کتابیں اتار کر اللہ تعالی نے اور آخری نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ثروت اللہ تعالی نے بالکل اپنی انہوں ختم کر دی نا حجت اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسل میں there's actually a verse in the quran which talks about this کہ پھر نسا کی آیت ہے ایک سو فیانسٹ 165 صحیح اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ رسول مبشیرین و منظرین لئلہ یکون للناس علی اللہ حجتا بعد الرسول اللہ نے جو رسول بھیجے مبشیر اور نظیر بنا کر اس لئے بھیجے کہ رسول کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے لئے کوئی آرگیومنٹ نہ رہے صحیح یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَقَانَ اللَّهُ عَزِبًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ تو غالب اور اللہ تعالیٰ وزدن the most wise ہیں حکیم ہے اللہ تعالیٰ so I think یہ تو I think that that takes care of that کہ اللہ تعالیٰ نے تو حجت پوری کر دی we need to we need to do we know we need to جاہدو فِ اللہ حق کا جہادی and part of that effort has to be to seek knowledge اسی کا ایک جہاد اور ایفرٹ اور صحیح کا ایک جو پہلو ہے وہ ہے دین دین حق کا علم حاصل کرنا جو کہ جنت کی راستوں میں سے ایک راستہ بھی ہے so are these actually restrictions that اللہ has put on us اچھا اس میں بھی دیکھیں ہم نے بات کر لی کہ اچھا ٹھیک ہے اسلام ہمیں بتا چل گیا ہمیں مان لیتے ہیں because we're مسلم کہ یہ تو اللہ نے چوس کیا تھا یہ clear ہوگی بات ہمارا نام کہاں سے آیا یہ بھی clear ہو گیا اللہ نے بھی ہمیں مسلمان نام ٹھیک ہے اب یہ بات کہ اچھا why are we here on the earth اب وہ اس پہ آنے کے لیے کہ حلال و حرام کیا ہے let's step back again and see کہ ہماری دنیا میں تخلیق کا مقصد کیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا کے بھیجانا ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے ذات صورت ملک جو ہم اکثر پڑھتے بھی ہیں رات کو سونے سے پہلے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعمل تو پرپس تو یہ ہو گیا نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے کہ کون احسن عمل کون بہترین عمل کرتا ہے یہ اللہ نے ہمیں یہ ٹیسٹ کے لیے دنیا میں بھیج دیا پھر اللہ نے ہماری گائیڈنس کا جو انتظام کیا اس فریم ورک کے اندر اس گائیڈنس کے انتظام کے اندر جس میں رسولوں کا بھیجنا کتابوں کا اتارنا اور ایک اور جو اللہ نے انتظام کیا وَحَدَيْنَا هُنَّجْدَيْن اللہ تعالیٰ صرف بلد کی دسمی آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو دونوں راستوں کا علم دیا دونوں راستے خیر اور شر اچھا برا سچ جھوٹ حق باطل حلال حرام اور اللہ تعالیٰ نے سور الشمس کی آیت ساتھ اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اس جان کو پریئیٹ کیا اور اس کو خوبصورتی سے اس کو کمکلیٹ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نے اس کے برائی اور اچھائی کا علم الہام کر کے بھیجا تھا یہ سارے گائیڈنس کا فریم ورک ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیکھے بھیجا ٹھیک ہے اب اب ہم کہہ رہے ہیں کہ پارٹ اوہ گائیڈنس اور وہ گائیڈنس ہم نے سوچ لیا ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور بائی دو وے سورج یونس کی آیت 35 ہمیں بڑا کلیرلی بتاتی ہے کہ ہدایت کہاں سے آتی ہے اس کی اس کا اصل سرچشمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل حَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي الٰلحَقْ کیا تم جن کو شریک تھیراتے ہو مشرکوں سے خطاب ہو رہا ہے جن کو تم شریک تھیراتے ہو اللہ کے ساتھ کیا وہ ہدایت دیتے ہیں حق کی طرف قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقْ کہہ دیجئے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں حق کی طرف کیا وہ جو گائیڈ کرتا ہے بھلائی کی طرف جو راستہ دکھاتا ہے اور گائیڈ کرتا ہے بندے کو حق کی طرف زیادہ حق دار ہے کہ اس کو فالو کیا جائے سوائے اس کے جو خود گائیڈنس کے لیے بیکھ رہے کسی کو کہ اس کو گائیڈ کیا جائے گا فَمَالَكُمْ كَيْفَتَقْ بِلکل فَمَالَكُمْ كَيْفَتَقْ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جب تک اس کو ہدایت نہیں ملتی جب تک وہ ہدایت کا طلبگار نہیں ہوتا ایفرٹ نہیں ایفرٹ نہیں دکھا رہے فَمَالَكُمْ كَيْفَتَحْكُمْ اللہ تعالیٰ فرمارے تم کدر جا رہے ہو کیسے فیصلے کرتے ہو تم تو گائیڈنس ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے صرف پارٹ او دیت گائیڈنس ہم نے دیکھ لیا کہ وہ جو دو راستوں کا علم اللہ نے دیا اسی میں ہم دیکھیں اچھا میں آپ کو مزید کی بارت ہوتیوں مرحیم میں نے جب آپ نے اس ٹاپک کا بتایا تو میں نے اپنے بیٹے بارہ سال کے بیٹے سے میں نے پوچھا میں نے کہا دیو ریلی تنگ کہ اللہ نے پچھ حرام کیا ساری کول چیزیں حرام ہوتی ہیں حرام ہوتا کیوں ہے کیا حرام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا نا یہ گیو می ساری کلیفر آنسر ماشاءاللہ اچھا اور وہ آنسر ساری کھت کو بڑا لگے گا فائدہ مند ہوگا ساری کھتے ہیں ساری کھتے ہیں اور آپ دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں وہ ہترک کے قریب ہوتے ہیں ہماری تو ہماری تو روحیں مسخ ہوگی نا اللہ معاف کرے ہم تو اللہ تعالیت مانگے بچے سے آرہی ہوتے ہیں وہ تھوڑی صاف ہوتے ہیں اندر سے ہوتے ہیں بلکل بلکل تو آپ نے کہا ماما اگر ساری کچھ ہی حلال ہوتا ساری ہی کرنا ہوتا مزے مزے سے تو پھر جنت میں نہیں ہوتے ہیں پھر جنت میں ہوتے ہیں پھر جنت میں ہوتے ہیں ابھی حرام اسی لئے ہے سوڑی جنت میں ہی ہے یہ دنیا ہے اور آپ نے لائٹ بل باب کی دماغ جلتا ہے اور ہم حرام اور حرام ہم پیرنٹنگ کی بہت ساری مائیں ہیں ماشاءاللہ ہمارے گروپ میں بہت ساری بہنیں ہیں ان کے بچے بھی ہیں ہم جو پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بچوں کو باؤنڈریز دو بچوں کو لیمٹس سکھاو یہ جو حرام ہے اور یہ حلال ہے اسی لئے گائیڈنس گائیڈنس کا مطلب ہے فر ایکسامپل میں کئی جا رہی ہوں سڑک مجھے راستہ ہی آتا تو میں کسی سے پوچھوں گی در ایکشن بھائی جان جانے ہیں مجھے بتا دیں گی وہ بتائیں گے ادھر جانے اور یہاں سے نہیں آپ نے مڑنا اور ادھر سے آپ نے یوٹن لینا یہ والا نہیں لینا آپ نے ادھر اس گلی میں نہیں جانا ادھر سیدھا جائیے گا ایفر لائٹ ہو جائے گا لائٹ ہو جائے گا یہ گردار اس شخص نے کیا کیا اس شخص نے مجھے گائیڈ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گائیڈنس کیا ہے صراط مستقیم جس پہ میں نے چلنا ہے جس کی میں نے دعا مانی جس کی میں نے دعا اللہ نے ہی سکھائی مجھے تو مانگنے ہی بنا آتی اور پھر پورے کا پورا ہدایت کا سچ رشمہ یہ قرآن اپنے سب سے محبوب نبی پہ اتار دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم جو گائیڈنس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ادھر جاؤ ادھر بھی جاؤ یہ سب کھلا ہے سب کچھ کھلا ہوئے بس ادھر نہیں جانا اور ادھر نہیں جانا اور ادھر نہیں جانا بس حرام اور میں نے چاہتے ہیں جی جی پلیس میں نے اس کو ایک اور انگل سے بھی دیکھتی ہوں کہ دیکھیں ہماری اپنی اموشنل ہیلتھ کے لیے باؤنڈریز بہت ضروری ہیں اگر ہمیں کھلا چھوڑ دیا جاتا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی حلال کی ہوئی زینت کو اور طیب کھانے کو کون ہے جو حرام کرتا ہے صحیح سورہ عراف کی آیت 32 ہے کہ دیجئے کون ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی زینت اللہ کی بنائی ہوئی زینت کو جو اس نے اپنے بنوں کے لیے نکال لی ہے اور وہ طیب رزق جو اللہ نے انہوں کے لیے پیدا کیا کون ہے جو اس کو حرام کر سکتا ہے صحیح کوئی نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ نے مجورٹی جو چیزیں ہیں نا وہ ہمارے لیے بنی نو انسان جو خلیفت الارض ہے اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے متاع بنائی ہیں متاع الحیات الدنیا یہ سب کچھ سائی چیزیں ہمیں جو دے دی گئیں جس سے ہم فائدہ اٹھائیں لیکن بس اتنا کہہ دیا گیا کہ یہ اور یہ اور یہ وہ انگلی پر آپ گن سکتے ہیں سورے مائدہ کی آپ آیات اٹھا کے دیکھیں جس پر لسٹ ہے پوری یہ والا جانور یہ والا جانور یہ والا جانور یہ 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 حرام جو ہے نا جو جہاں نہیں جانا سرات مستقیم پر چلنا ہے کون کون سے یوٹنڈ نہیں لینے وہ لیمیٹڈ ہیں اور باقی کے جگہ کھلی ہوئی ہے صحیح اب دور جاہلیت میں دور جاہلیت میں لوگوں کو جب نہیں پتا تھا یا اسلام کے علاوہ آج بھی ہم جو لوگ دیکھتے ہیں جو جاہلیہ میں رہ رہے ہیں میں اللہ گائیڈ ایویون آپ دیکھیں وہ خود سے پھر اپنے لیمٹس لگاتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں نون مسلم جو پورٹ نہیں کھاتے بہت سے ایسے نون مسلم جو ربا سے دیل نہیں کھتے بزنس میں نون مسلم کیا بہت سارے مسلم ہیں جنہوں نے اپنے پرسٹرکشنز لگائی کہ ہم تو بس وہی ویگنز ہو جاتے ہیں پیچیرینز ہو جاتے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ اینگل ہو گیا ہے نا یہ ایک ڈیفرنٹ اینگل ہو گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم اللہ کی گائیڈنس کو نہیں فالو کرتے اب ہم کسی کو تو فالو کریں گے یا تو ہم اپنے ہوا ہماری جو اپنی خواہشات ہمارا اپنا جو ڈیزائرز برین ایموشنز فیلنگ یا تو ان کے پیچھے لگیں گے اب میرا دل کہہ رہا جی میں نے تو چونکہ جی میں نے کہیں پڑھ لیا تھا ویجیٹیرین ازم is the best کیونکہ جانوروں کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں تو مسلمان ہوتا میں تو کسی پر ظلم نہیں کرتی تو میں نے تو آج بس ختم میں تو ویجیٹیرین بن گی ہوں ایسا ہی ہے ارے بھائی کون آپ کو بتا ہے اتنی خوفناک ایک آیت ہے میں آپ کے سامنے رکھوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل کی آیت 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِقُوا أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ صحیح تم کیسے کہتے ہو اپنی زبانوں سے کیسے تم کہتے پھرتے ہو جھوٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ تو فلا پانے والے نہیں ہیں اب میں کہوں کہ اللہ نے حرام اور حلال کی بات اتنی سیریس ہے اتنی سیریس ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے جنرلی ہمیں اس آیت میں پتا چلا آپ کو پتے ہیں سورة تحریم کی جو آیت ہے اور پورا جو واقعہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم جو لِمَا تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكْ مَرْبَاتَ عَزْوَاجِ کہ اے نبی آپ آپ نے کیسے اس کو حرام کر لیا جو ہم نے آپ کے اوپر حلال کیا بس اپنی وائز کی خوشی کے لیا آپ نے کیسے کر لیا آپ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت طریقے سے بات کرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا یہ حرام اور حلال کیونکہ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تو وہ واقعہ میں کچھ پتا ہی ہے ہمیں کہ وہ شہد کھاتے تھے تو وہ لیٹ ہو گئے وہ دوسری زوجہ محطرمہ کے پاس تھوڑا لیٹ جانے لگے وہ تھوڑا پیٹرن بن گیا لیٹ ہونے کا تو پونہ نے کہا بس اب میں شہد نہیں کھاؤں گا میں شہد نہیں کھاؤں گا اللہ تعالیٰ نے فوراں تو کر لیا تم نے کیسے اپنے بہر حرام کر لیا اللہ نے حرام کیا کیسے کر لیا اپنے نبی کو فوراں تو آپ دیکھیں میں اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کرنوں جو اللہ نے حلال کیا ہر طیب چیز سب آپ کو میں بتاؤں جو حرام اور حلال کی دیبیٹ میں نا there are two strands ایک ہے daily life daily life کھانا پینا پہننا اوڑنا چلنا پھرنا زندگی گزارنا ہسنا بیٹھنا you know all of that ایک وہ strand ہے ادھر حلال حرام اور ایک ہے عبادات عبادات کے علاوہ جس طرح سے روز مرہ کے حالات میں اگر دیکھیں earnings کی بات بھی اگر ہم کر بلکل بلکل تو اس میں بھی یعنی دین جو اسلام میں دین فطرت ہے نا تو ہمارا صرف یہ بھی آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جو وہی restrictions کی یعنی آگے پیچھے جو توڑ مڑوڑ کے بات ہم وہی پر آ جاتے کہ جو restrictions اللہ نے لگائیں اس کی پیچھے logics ہیں آپ کما بھی رہے ہیں اگر تو اس میں بھی اگر آپ حرام earnings کی طرف جاتے ہیں تو اس کے بھی آپ اگر فائدہ نقصان کی بات بتائیں کہ اگر آپ اس طرح سود میں پڑ گئے گناہ میں پڑ گئے چوری چکار میں پڑ گئے تو آپ کیا بتائیں اس طرح جو پیسہ آپ لے کر آتے ہیں یہ کتنا آپ کی آپ کی فیملی کو کس طریقے سے رون کرتا ہے اس پر بھی تھوڑا سا بات کریں دیکھیں بالکل آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا دیکھیں بیسکلی اللہ سبحانہ تعالی نے اللہ تعالی فرماتے کہ اللہ تعالی نے بیعہ ہر قسم کی بیعہ جو ہے وہ حلال کیے اور صرف ربا کو حرام کیے دیکھیں سارے ایوینیوز کھلے ہوئے ہیں ہر طرح کا بزنس کا ایوینیو کھلا ہے سب کھلا ہوئے آپ کے لئے مضاربت کریں آپ آپ جس بھی طریقے سے 50-50 پہ کر لیں جو مضاربت اسلامی جو طریقہ ہوتا ہے آپ فل آن پارٹنشپ کریں آپ کھلی چھٹی ہے صرف کیا ہے دو چار رسٹرکشن نمبر ون جو میجر رسٹرکشن ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو ربا نہیں چھوڑتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے صدقات خوبصورت پاکیزہ جو اس کی طرف ہم بھیجتے ہیں ان کو اللہ تعالی پانی ڈال کے پودے کو گرو کرنا اللہ اسے گرو کرتے ہیں طیب حلال رزق کو اللہ گرو کرتے ہیں ایسے لیکن اللہ تعالی یمحف اللہ ربا ربا سے جو بھی ہارا ہے اللہ اسے مٹا دیتے ہیں مٹا دیتے ہیں اللہ اللہ اسے وہ ختم ہو جاتا ہے حدیث میں ہمیں ملتا ہے نا نبی صلی اللہ اس کا مطلب یہ حدیث کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ پکارتا ہے اللہ کو جبکہ اس کا کھانا حرام کا اس کا پہننا حرام کا تو وہ اللہ کو پکارے گا تو اللہ اس کی کیسے سنے گا پھر حرام جس کے پیت میں گیا ہو ہے جس نے حرام پہنا ہوا ہے اور اپنے بچوں کو حرام پھلایا پھلایا ہوا ہے تو وہ اللہ کو جتنا بھی بھلا لے تھے بلکل تو اس کی تو نرچرنگ بھی حرام پہ ہو رہی ہے تو وہ 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 چلا گیا سرات مستقیم سے ہٹ کے جدھر اللہ نے کٹا لگا تھا سائن پوست تھا بلکل 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 اچھا گوئنگ بیک ٹو میں کھانے پینے کے بات کر رہی کہ یہ شیخ عبد الرحمن سادی ہیں ان کی بہت خوبصورت کتاب جہاں سے بھی نظر نہیں آرہی ہوگی آپ کو بیوری بک اس میں وہ بتاتے ہیں کھا دیں کھوڑا سی پیچھے کریں دکھا دیں کھوڑا سی دکھا دیں یہ نظر نہیں آئے گیا یہ چھوٹی سی بک ہے بہت خوبصورت کتاب اس کے چپٹر پورا کھانے پینے محرمہ طیبات اور ان کے اوپر بڑی پیاری انہوں نے بات کی آیات ساری منشن کر وہ لکھتے ہیں جو کھانے پینے کے شعاں ہیں اس میں جو اصل ہے جو ریال مطلب اس کی بیس ہے the بیس is everything is حلال imagine the rule the basic principle is everything is حلال except if اللہ has made it حرام اس میں آپ فنگر ٹپ پہ گل لو یہ 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 نہیں ہے you know to the point جو اہل کتاب ہیں ان کا زبیحہ بھی حلال اللہ کا نام لے کہ انہوں نے جو اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سننا سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو آجاتا تھا گوشت اور اہل کتاب یہ طرف سے آتا تھا وہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیسے سلوٹر کیا تم نے اس کو کیا کیا تو دوسرا دوسرا بھی انٹراب تھوڑا سا کروں گی اور دوسرا یہ کہ کھانے میں کبھی نقص نہیں نکالتے تھے ہم سلوٹر کیونکہ بات پہ بات نکلتی جا رہی جو میں پاس بھی نالیج میں چاہوں گی ساتھ ساتھ آپ کے شیئر کرتی جو ہمارے آب کھانا نکالتے عام مردوں کا کیا رویہ ہوتا بیچ پل کی عورتوں کا بھی ہوتا اس میں جنڈر ڈیفرنسیشن نہیں کروں یعنی میٹھا بنا دیا نمک زیادہ ڈال دیا میرد زیادہ ہے آپ صلی اللہ اللہ نے کبھی کھانے کبھی اس کو برا نہیں کہا ایک دفعہ کا واقعہ ہے وہیں جہاں سب اصحاب بغیر بیٹھے ہوتے تھے اور جہاں بات چیت بغیر ہوتی تھی تو ایک واقعہ تھا ایک عورت آئی تھی اور وہ بادام لے کر آئی تھی بادام لے کر آئی تھی اور آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا جب بھی کوئی کچھ تو حفا تحائف لے کر آتے تھے وہ سب باٹ کے کھاتے تھے پہلے خود چکتے تھے اور پھر سب کو باٹ تھی بادام لے کر آئی تو کھاتے تھے آج ایسا کیا ہوا مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی اس وقت سوال کر نے کی جب عورت چلی گئی تو ان سے پوچھا کہ یا رسول جس سے اس عورت کا دل ٹوٹ جاتا تو یہ عداب بھی ہیں کھانے کے آپ بھی جب بیٹھے ہیں محفل میں بیٹھے یا گھر میں کھا رہے ہیں اس کے بھی عداب ہے کہ اگر کوئی چیز عورتیں جسے کھانا پکاتے ہیں گرمیوں میں کھانا پکانا گرمی میں پسینے میں سسرالوں میں رہنا سب کے ساتھ بیٹھ کھانے پکانا لمبے لمبے دستخان سجانا گرم روٹیاں بنا کے دینا تو اس میں بھول چک ہو جائے زیادہ کرم جو ہے جو بہت ساری چیزیں جو جیتنا الییبریٹ کرتے جائیں بڑا کچھ ہے بلکل بلکل سی پیماری اگر کوئی انسان اپنے اپنے رسٹرکشن اگالت کہ کہ I'm just vegan ہمارے پاس کومنٹ بھی مریم قریشی کا بتا رہی ہے I'm not sure کہ کتنا ستیتیسٹک کیا اس اس کا ڈیٹا وہ ہے لیکن بہرحال this could be true کہ COVID میں جو وہ ڈیٹھ زیادہ لگوں کی وہ they were vegan but you know اللہ عالم لیکن اللہ نے حرام نہیں کیا ہم اپنے اگر اگر اس کو حرام کریں گے اس سے اپنے اندر کسی خیر کی توقع بے وکوفانہ پرنہ حق ہے اللہ نے سب کو ڈیفرن بنایا مجھے میٹھا نہیں پسند میرے بیٹے کو پسند ہے آپ کو پسند ہے مجھے نہیں پسند اب اس میں حرام حلال کی بات نہیں ہو رہی نا کوئی ہم اپنی زبان سے یہ کھوڑی کر رہے ہیں کہ میں تو بلکل نہیں کھاؤ زب کی آیہ 36 ہے کسی مومن مرد اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کوئی کنکیوزن نہ رہ عورتیں کہ ہمیں تو نہیں کہا مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ نہیں ہے صحیح اس کے لائق نہیں اس کے شایع نشان نہیں ہے پرار رکھے اپنے فیصلے کو اپنی ججمنٹ کو اپنی چوئیس کو پریسیڈنس دے اللہ یہ کہ میں نہیں نہیں ہونا پھر جو اللہ کی اور اس کے رسول کی معصیت کرے گا اس کو فالو نہیں کرے گا فقط اللہ 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 دیکھیں وہ گائیڈنس اس نے چھوڑی اب وہ لوسٹ میں راستہ پوچھا تھا کسی سے میں نے کس سے پوچھا تھا رب سے پوچھا تھا اپنے بنانے والے سے پوچھا تھا اس نے کہا رائیڈ جو لیو ادھر جو ادھر جو ادھر جو ادھر میں نے ادھر گھوسی جیدر مجھے میرے رب نے جس سے میں نے مانگی تھی میں نے اس نے کہتا ادھر نہیں جانا میں گھوس گئی اللہ نے ہمارے فقط اللہ مبینہ اب وہ گمراہ ہو گیا گمراہ ہو گیا اچھا اب جو اللہ نے رسٹرکشن لگائی مہین سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کو آنک بند کر ان چیزوں کو مان لینا چاہیے یا آپ کو آپ نہیں آنسر اس کو اگر تم کرو تو یہ نہیں ہو اس کی بارے میں کیا کہتے سوال جزاکاللہ خیلی بہت سوال ہے یہ سوال بنتا ہے سوال ساری ساری لوگ اس بھی کہتے ہیں جن 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 کے ساتھ میں جوان ہو پڑی ہوں میرے اپنے کالیج میں یونیورسٹی میں بھی اس طرح کا رہا ہے اکثر لڑکیوں کو یا لڑکوں کو جو بھی میں کچھ کہوں نا نہیں یہ ایسا نہیں کچھ اس طرح روک دیتے پلیز پلیز ہمیں نہ بتاؤ کان ہی نہیں ہی نہیں جان چاہیے کیا یہ ضروری ہے آپ نہیں بخشے جائیں اچھا 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 پہلا اچھا پہلا اچھا بات کر لیتے ہیں پھر اس پہ آ جاتے ہیں اچھا 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 سوال کرنا ہمارے دین کی خوبصورتی ہے اللہ اکبر یہ تو اللہ کا انام ہے اللہ تعالیٰ نے نے کہا افل آئی تدبرون القرآن صحیح تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے اور علی الالباب کے لیے نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ فی انفسکم تمہاری پر اپنی جانوں میں نشانیاں اگر الالباب ہو اکل والے ہو ریشنالٹی ہے سوچتے ہو تو تمہاری لیے تو نشانیاں ہیں ہر چیز میں رائی ہلو آواز آرہی 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 ٹھیک ہے سوچتے ہو بری بات نہیں ہے ہاں پر ایک چیز بہت ایک چیز ہم سوال کس مندسٹ سے کریں بہت ٹو مندسٹ جو ہمیں قرآن پاک میں ہی بتا چلتے ہیں ایک مندسٹ ہے جو ایک مندسٹ جو ایک دیا گیا قرآن پاک میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک ان کا مندسٹ تھا you know he used to question before he was اس سے پہلے کہ ان کو نبوت ملی اسلام کا پتہ وہ ڈاٹنیس میں پیدا ہوئے ان کا باپ سنم تراشتا ہے اور ان کو سجدے کرتا ہے نمرود کے دور میں پیدا ہوئے وہ ابراہیم اور وہ سوال کرتا ہے اس کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت چمکدار ہے ستارہ یہی ہوگا میرا خدا چاہے وہ سوال کرتا ہے کہ یہ چاند اس سے بھی بڑا ہے اس سے بھی روشن ہے یہ ہوگا نہیں نہیں یہ تو ڈوب گیا ڈوبنے والا تو میرا خدا نہیں یہ جو سورج ہے جو اتنا چمک رہا یہ میرا خدا ہے سوال اٹھ رہے تھے اور اللہ نے ان کو گائیڈ کیا اس کے بعد گائیڈنس کے بعد نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ سورة بقرہ کی آیات سکسٹی میں ان کا ایک قویشن کوٹ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے تھو بتایا ہمیں تو نہ بتا چلتا کہ ابراہیم نے کیا کوششن کیا تھا علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا مجھے دکھائیجے شو می کیف تحیل موتا اللہ تعالیٰ کیسے how so this how question has always been there this how and this why you know کیسے آپ کیسے زندہ کرتے ہیں آپ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن کہ تمہیں بلیف نہیں ہے تمہیں بلیف نہیں اللہ پہ کہ تمہیں ایمان نہیں لائے پہ صحیح دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا جواب خال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا of course i do believe بالکل میں ایمان لائے ہوں وَلَاكِلِّ يَطْمَئِنَّ قَلِّ that's the mindset we need ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو اس میں چاہ رہا ہوں يا اللہ کہ میرا دل اتمنان پکڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا ہے جو میں پتا ہے کہ وہ جو پرندوں والا واقعہ پورا ہے کہ پرندے پکڑو ان کو یہ کرو وہ کرو یہ سارا اس آیا کے اند میں اللہ تعالیٰ اس پورے طریقے کے بعد کہ پرندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دکھایا اور ان کو یہ بخشا granted you know he granted him this کہ ان کو سوال کا جواب دیا اللہ تعالیٰ فرما آتے ہیں وَعْلَمْ کہ جان رکھو یاد رکھو یہ بات اللہ تعالیٰ غالب ہے اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے تو آپ دیکھیں ایک یہ mindset ہے کہ جس میں آپ اتمنان قلب کے لیے کہ ایک یقین آپ کے پاس ایمان ہے آپ کے پاس ایمان ہے لیکن تھوڑا سا آپ چاہرے فردر اس کے اندر بڑھوٹری آئے ایمان بالکل قلب سلیم بنے آپ کا ایمان سے نکل کے احسان کے درجے پہ شاید آپ پہنچ جاؤ تو اس امید پہ آپ کھوجتے ہو so آپ for example there are two ways of asking even about حرام اور حلال and I you know میں ایکنومکس کی سٹورنٹ ہوں and I question well اللہ تعالیٰ نے ربا کو آخر کیوں حرام کیا کیوں let me write a thesis on it ہم میرے کانٹیکس میں پاکستان میں یا جہاں بھی میں ہوں یہ ایک سرٹن بزنس موڈل میں ربا اگر کوئی کر لیتا ہے use کر لیتا ہے تو کیا ہوگا اور اگر نہیں کرتا تو کیا ہوگا you know that's a valid question اور اس کے بعد اس کے خوج کے بعد آپ کی ایمان پہ کیا آپ اللہ سے مانگ رہے ہو آپ کے ایمان میں بڑھوتری ہوگی لیکن آپ دیکھیں دوسرا mindset کیا ہے دوسرا mindset ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا فیرون کا تھا موسو اور حارون گئے فیرون کے پاس انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی بھیجے ہوئے رسول ہیں بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو انسوں وان مسارہ واقع ہے تو فیرون نے کیا سوالات شروع کر دیئے وَمَا رَبُّ كَيَا موسَا اچھا موسَا بتاؤ حضرت مرا رب کون ہے اب اس کے سوال میں وہ جاننا تھوڑی چاہتا تھا کہ رب کون ہے وہ جاننا تھوڑی چاہتا تھا وہ تو رب تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا جس نے مجھے ہدایت دی اس نے کہا اچھا فما بھالو القرونِ لولا اچھا ٹھیک ہے وہ پرانے ان کا بتاؤ نا پرانے ہوگا اس نے کیا you see the place he's coming from is not true اس وہ guidance نہیں چاہ رہا وہ crooked ہے صحیح بات قریش مکہ کیا کرتے تھے قرآن کی کتنی ہی آیتیں اللہ نے اس لئے اتاری سورہ بنی اسرائیل اور سورہ قحف کی خاص طور پر ان کے سوالوں کے جواب ان کے سوال کے وہ اس لئے کرتے تھے کہ انہوں نے ایمان لے آنا تھا انہیں نے کہا اچھا یہ نا محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کوئی سچا نبی ہے نا تو اس سے پوچھ کے آنا یہ ذلکر نین کون تھا اچھا اس سے پوچھ کے آنا یہ صحابہ قحف کون تھے مطلب وہ ابراہیم علیہ السلام کے سنت پر سوال کر رہے تھے کیا نہیں وہ انہوں نے کون تھا ایمان لے آنا تھا انہوں نے دل میں ایمان تھا ہی نہیں آپ کوئی سوال کرنا غلط نہیں ہے آپ بالکل کوئی سوال کریں آپ ہر ہر حرام ہر ہر حلال پر کوئی سوال کریں سیکھیں اور میں اعتنید اسی سے ہمارا دوسرا جواب نکل رہا ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستوں کا علم دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ سورہ انسان سورہ دہر میں کیا فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو اس حقیر سی چیز سے پانی کی بون سے جب بنایا اس کو سمیع و بصیر بنا کے بھیجا ہے صحیح تو اللہ تعالیٰ فیماتے ہیں لہم قلوب اللہ افقہون ابیہ یہ جن کے اوپر مہرے لگی رہے ہیں ان کے دل ہیں تو وہ اس میں سیکھتے کچھ نہیں ہیں اس میں وہ سوچتے کچھ نہیں ہیں یہ قرآن پاک میں دل ہے اللہ تعالیٰ مہرے لگا دیتا ہے دلوں کی سختی سے اللہ تعالیٰ بچائے ہم مہر لگا دیتا ہے بالکل تو وہ دیکھیں اگر question آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے این الیکین اور ایک ہوتا ہے حق الیکین حق الیکین سر تسلیم خم ہے جو مزاجی یار میں ربنا سمعنا وہ حاصل ہو جائے لیکن جو ہمارے جیسے ٹوٹے پھوٹے ادھر راستے میں ٹوٹے پھر رہے ہیں اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان مختلف بنایا کچھ لوگ بہت راشنل ہوتے ہیں ان کو چاہیے ان کو چاہیے اور کچھ نہیں ہوتے تو اللہ نے یہ سب کریئٹ کیا یہ سارے رنگ اللہ نے خود بنائے ہیں تو اگر سوال آتے ہیں اسپیشلی یوتھ میں اب کسی نے کومنٹ میں انم نے لکھا ہوئے کہ throw light on حرام relationships as well in the یوت اب you see anything حرام anything حرام you know we talked about ہم نے کھانے پینے کی بات کی ہم نے بزنس کی بات کی when it comes to relationship دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردے کے حکامات اتارے نظروں کی حفاظت کا کہا you know آواز عورتوں کے لیے ایک certain way میں بولنے کا کہا you know نامحرم کی پوری list بتا دی کہ فلان 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 صورت احضاب پڑیں صورت نور پڑیں list پوری اللہ نے اتار دی کہ یہ اور یہ اور یہ محارے میں باقی غیر محرم اب جس بھی جس بھی انگل سے وہ relationship between two نامحرم دو نامحرموں کے بیچ لڑکا اور لڑکی کے بیچ کسی بھی level کے اوپر relationship جا رہا ہے نا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے خیر کا راستہ چھوڑ دیا اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اس کو چاہ رہا ہے نا اللہ نے جس بھی اللہ نے جس بھی اللہ نے جس بھی صحابہ کرام when they would like somebody they'd go and marry them اگر وہ لڑکی مانتے ہیں لڑکی مانتے ہیں تو شاہدی کر لو بھئی فتم ہوگئی بات رہیت تو this the only way the only the only right way is حلال that's it آپ اس بات پہ لبی لبی مانگنیاں رہا کے آپ اپنے لئے حلال ہے دوسرے کو کر رہے تو بات پکی ہوگئی تو یہ ہوگئی نہیں nothing اللہ کی نظر میں nothing counts ہم بات رہے اللہ کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کے اس کے بتائے طریقے کے مطابق نکاح کرتے ہو آپ ہونا کیا ہے اچھا اموشنل لیول کے اوپر کیا ہوتا ہے جب اللہ کی باؤنڈریز کو توڑتے ہیں نا ہم نے اللہ سے گائیڈنس مانگی اللہ نے کہا ادھر نہیں جاؤ کھائی ہے ہم اس راستے پر چل پڑے ہم اپنے پاؤں زخمی ہوں گے یا وہ لڑکی یا وہ لڑکا یا دونوں جب دونوں ہی اموشنل انوالو جائیں گے پھر فیملی نہیں مان رہی جی اور دونوں انوالو 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 اس کے بعد کیا ہون اموشنل ان کا جو ٹراما پھر سٹارٹ ہوتا ہے اس سے کیا ملتا وہ اس سے نکلنے میں دیکھیں کتنا عرصہ لگ جاتا اور یہ بڑے بڑے اچھے گھرانوں میں اس طرح ہو جاتا ہے دینی دیندار لڑکیاں اس ٹرائپ میں پھان جاتی کہ اچھا اس میں تشادی کرنی ہے میرے سے تشادی ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جو اللہ کا تقوی اختار کرے گا اور سبر کرے گا اللہ تعالیٰ تو پسند کرتے ہیں سبر کرنے والے کسی بھی حرام کو چھوڑنے کے لیے تقوی کو سٹرونگ کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تقوی اختار کرے گا وہ اس کے لیے ایکزٹ بنا دے گا اس مسئبت مشکل کرشانی سے راستہ بنا دے گا اور اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا میں آپ کوئی کوئی پاپ تاہوں لڑکے لڑکیوں کے اس ریلیشنشپ کے معاملے میں دیکھیں آپ اللہ کے لیے چھوڑیں اپنی پسند کی چیز مجھو کوئی پسند ہے مجھو کالج میں کٹھے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں کٹھے پڑھ رہے ہیں پسند آگے ہیں پسند آگے ہیں لیکن آپ نے اس کے ساتھ غلط ریلیشنشپ حالانکہ اس نے شاید کہا بھی کہ خالی وڈسا پر بات کر لو خالی یہ کر لو بچ یو گئی بپ آپ نے کہا نی سیدھے طریقے سے آنا تو اچھے کہ ام دیر فور یو یو یس ایڈو فیل کہ ہماری ہو سکتی ہے دیکھیں آپ کر سکتی ہیں آگے بڑھ کے کچھ بھی کپے مارنے میں کیا تھا لیکن آپ نے گئی بپ سمسنگ کہ آپ نے لائکت پور اللہ's فیر اللہ تعالیٰ آپ کو یا تو وہی بندہ دے دے گا trust me یا اس سے بہتر دے دے گا یا اس سے بہتر یعنی میں نے خود دیکھا میرے اپنے سیڈنٹس پڑھاتی ہیں یونیورسٹی میں جو صحیح طریقے سے بچے بچیاں چلتے ہیں اور کسی لڑکی نگر چھوڑ بھی دیا اس لڑکے کو در کے اللہ سے کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں کروں گی ہاں سیدھا سیدھا نکاح جب ہو جائے گا اور وہ گھوم پھر کے دو سال تین سال اللہ نے وہی بندہ اس کو دے دیا اور حلال طریقے سے یہاں پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں آپ نے اللہ سے پیشلے دنے میم بھی بڑی وائرل ہوئی تھی کہ آپ اللہ سے مانگتے ہیں وہ ایک روز بڑ تھا وہاں پہ ایک روز بڑ دکھایا ہوا تھا آپ تو اللہ سے یہ مانگ رہے ہو اللہ نے آپ کے لئے پورا بکے رکھا ہوا تھا اللہ will give you an entire bouquet of flowers later اللہ کی خاتر اس کا تقوی اختار کرتے ہوئے جب ہم give up کر دیتے ہیں اپنی پسند کی چیز کو وہی تو نیکی ہے اس کا ایک انگل واللہ عالم یہ بھی ہو سکتا ہے خالی چیزیں خرچ کرنا پیسے لگانا چیزیں نہیں مجھے جو پسند ہے اس کو میں چھوڑ دوں اللہ کے لئے دوسرا دوسرا پرسپیکٹیب بھی اگر آپ اس کو دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ ایک چیز پسند آ گئی ہے مگر آپ اللہ کے فیر سے یا اللہ کی will کے لئے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں آپ نے حلال پرسپیکٹیب میں بات کی کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں پر اگر میں دوسری طرف بات کرتی ہوں کہ اگر آپ اس کو نہیں چھوڑتے جاتے ہیں وہ ہیں ڈیزائر کی طرف اگر آپ چلے جاتے ہیں تو اس کے آپ وہ دیکھئے کہ کیا ہوتا ہے کہ اگر تو آپ اس پہ وٹس ایپ میں زیادہ پسند آ گیا یا بھاگ جاؤ گی اس کے کیا ہو گیا والدین کے خاندان کی عزت کی آپ نے وٹ لگا دی بھاگ گئیں تو ہو سکتا ہے آدمی جو ہے وہ اگر خراب آدمی ہے تو ہو سکتا ہے ایک نائٹ آپ کے پاس رکھے اس ہی رات کو آپ کو چھوڑ کے آپ کا زیور ویور اور ایسے ہزاروں لاکھوں کہانیاں ملتی ہیں سب کچھ لے کر آپ کا بھاگ جاتا ہے خیر نہیں ہے نا جو چیز تم نے اللہ کے بیچ میں آ کے تم کام کر رہی ہو خیر کیسے ہو سکتی اس چیز میں وہ ہو گیا اور ایک ہی رات میں آپ کو چھوڑ کے رات میں بھاگ گیا آپ کا سمان بھی لے کر بھاگ گیا چلیں جی اگر وہ نہیں بھاگ کر گیا اس نے شادی بھی آپ سے کر لی تو کیا ہوگا کچھ عرصے کے بعد ہو ہی نہیں سکتا جو مرچ جس کے ساتھ آپ چھپ کے یا بھاگ کے شادی کریں گی وہ کل آپ کو نہیں کرتی اور جو شادی پر جب بیس ہی نہیں کرے گی اس کے آگے خیر کیسے ہو کل کہیں جا کے وہ ضرور سنائے گا کہ جب تم میرے ساتھ بھاگ سکتی تھی تو میں تم پر کیسے ٹرس کروں میں تو باہر گھر سے جائیں نہیں سکتا تم پر کسی کے ساتھ بھی بھاگ سکتی ہو میں تمہارا محرم تھا جب تم میرے ساتھ بھاگ گئی یہ ساری باتیں سوچنے والی باتیں اور پھر اس کے بعد اگر میاں بی بی یہ سب نہیں بھی سنایا تو کل کو جا کے آپ نے ایک ریلیشنشپ بے شک نکاح والا ایک خیر کا کام ہے پر اس کو اپروچ کرنے کا طریقہ آپ کا صحیح نہیں تھا تو کل کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی اولاد کی صورت میں کہیں نہ کہیں کیونکہ ضریعت یہ گھر میں باتیں چلیں گی چلیں گی بچے پوچھتے ہیں کہ آپ کی شادی کیسے ہوئی تھی کیا ہوا تھا محبت کی شادی تو یہ کہیں نہ کہیں جا کر آپ کے لئے اس چیز میں خیر in the long term نہیں ہو سکتی بلکل بلکل آپ نے صحیح کہ دیکھیں صورت عراف میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں آیت 33 میں کہہ دیجئے اے نبیت کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ہر فواحش بلکل کھلی ظاہر اور چھپی بلکل والعثم اور گناہ والبغیہ اور بغیر الحق بغیر کسی حق کے کسی رائٹ فل اس کے ترانسگریس کرو کسی کی اس میں بڑھ جو اس کا حق مارو یا یہ کہ آپ اللہ اکسا شرک کرو کہ اللہ نے اس کے لئے کوئی دلیل نہیں اتاری ہو یا آپ وہ کہو اللہ پہ جو آپ جانتی ہیں دیکھیں حرام کی لسٹ اتنی سی ہے بس قرآن پاک میں دیکھیں زیادہ لمبی لسٹ اور اس میں ٹاپ آف دی لسٹ اس آیت میں فواحش ہیں فواحش زبان کی بھی ہوتے ہیں آنکھوں کی ہوتے ہیں آپ کے جسم کی ہوتے ہیں آپ کے دماغ کی ہوتے ہیں ظاہر وما بطن خالی جو نظر آئے وہ نہیں بلکہ جو دماغ کے اندر چل رہے اور جو چھپ کے ہو رہا ہے رات کے مدھیرے میں کمرہ بند کر کے کہیں اللہ نے سب حرام کیا ہے ہم اس کو کیسے اپنے پہ حلال کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے اگر صرف دو ایگزیمپل لے لیں کیونکہ یہ تو لسٹ تو بہت بڑی ہے صرف دو چیز بھی ہم لے لیتے ہیں کہ کھانے میں اگر آپ سور لے لیں اور شراب لے لیں ٹھیک ہے بیسک چیزیں جو سب جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو اس کا بتائیں کیوں حرام ہے شراب کیا کرتی ہے آپ کے دماغ کو معاف کر دیتی کیوں اللہ تعالی نے کیوں کس لیے کہا ہے آپ کو حرام کیوں ہے صرف لذت ذائقے کی وجہ سے نہیں ہے اس کے پیچھے تمہیں بچانا ہے کیونکہ اپنے ہوش و حواس کھو دو گے جب ہوش و حواس کھو دو گے تو آبیسلی حرام کرو گے گناہ کرو گے جب تمہارا دماغ جب تمہارا جسم یا تمہارا دماغ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا تو تم یعنی حلال یا سائی راستے پر کیسے چل سکتے اسی طریقے سے جس اوار کا گوشت ہے اس کے آپ کے جسم میں خرابیاں آپ کے کر دیتا ہے آپ کے بہت سارے سسٹم میں خرابیاں کر دیتا ہے اللہ تعالی نے اس کی شکل کی وجہ سے یا اس کے ذائقے کے وجہ سے آپ کو منع نہیں کیا آپ کو شر سے بچانے کے لیے منع کیا آپ کے جسم میں جو وہ خرابیاں پیدا کر دیتا ہے اس لیے اس کو آپ لیبریٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں بلکل ازاک اللہ خیر دیکھیں ایک جو بات ہے نا ایک تو ہم نے ایک تو ہم نے یہ بات تیہ کر لی نا کہ دیکھیں ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس ہدایت کے فریم ورک میں ایک اللہ تعالی کا طریقہ یہ کہ اس نے حلال اور حرام بتائے ہمیں ٹھیک ہے پھر اللہ تعالی نے جو اس کی خود جو ایک ریزن بتائی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ ان کو اللہ تعالی نے مبوس کیا ان کو بھیجا اور یہ کتاب ہدایت اتار کے بھیجی یہ نور ہمارے لئے بھیجا اللہ تعالی فرماتے سورہ عراف کی آیت ہے ہنڈر فٹی سیون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ تعالی نے اس کو بھیجا اپنے نبی کو کہ وہ ان کو بھلائی کا حکم دے وینہاہم عن المنکر اور ان کو برائیوں سے روکے ویحل لہم الطیبات اور ان کے لئے ہر پاکیزہ چیز کو حلال کر دے ویحرمو علیہم الخبائف اور ان کے لئے خبائس نجاست والی بری گندی خبیس چیزیں فلسی چیزیں ان کے لئے حرام کریں تو آپ دیکھیں ایک پوائنٹ کیا ہے کہ جو آپ کچھ بھی اٹھا کر دیکھیں جو بھی چیز حرام ہے نا ہم اس کا سائنٹیفک پروف لینا چاہیں اگر تو ہمیں پتا چلے گا سے کوئی فلسی انوالڈ تھا اس میں پورک کے بات کر لیں اس کا جو فات وہ فلسی ہوتا ہے اور اس کا جو پورا میت ہے اس کا جو پورا میت ہے اس کا فلسی ہے اس کا فلسی ہے اس کیا ہے اس کیا ہے پورک اس کیا ہے جو پیگ ہے وہ اچیلی it loves فلسی اس کا پین ہوتا ہے جہاں پر اس کو رکھیں اس کا درٹی the dirtier the better جیتنا گندہ ہوتا ہے وہ وہ ترہا خوش رہتا ہے اس میں جو پورک کھا کھا کر وہی خسلتیں انسان کے اندر پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور وہ دیکھیں جو اب ریبہ کے جہاں بات کریں تو وہ نجاست ہے وہ غلازت ہے وہ فلس ہے بزنس کی ٹرم میں وہ پیسہ فلس بن جاتا ہے کوئی شراب کے جہاں تک بات ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ جو اس کی ابتدائی آیات تھی جو شراب کی ممانعت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈریکٹ فوراں سے حرام تھوڑی کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بتائی تھی اور جوے کی بھی گیمبلنگ کی بھی کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں تم لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں لذت بھی ہے اس میں لیکن اس کے نقصان کہیں زیادہ ہیں گیمبلنگ میں لوگ اپنے پورے پورے گھر اپنے ایسیٹس سب کچھ داؤ پر لگا کے ختم ہو جاتے ہیں آسمان سے زمین پر آجاتے ہیں لوگ شراب پی کے لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہیں کیا کیا نہیں کرتے ہیں نون بلیور بلکل اب دیکھیں اور اچھا ایک اور حرام کا ایک اور facet کیا ہے ہمارے ہاں ہم دیسی کلچر میں ایک چیز کیا بڑی پھیل گئی ہے اور وہ ہم اس کو بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں تھوڑے سے دیندار لوگ ہوتے ہیں فلاں حرام حرام سے دور توبہ توبہ ربا توبہ توبہ شراب توبہ اور جو اس طرح کی بیسک بڑے میجر وہ ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرے جی توبہ لیکن آپ کو بھول جاتا ہے کہ غیبت بھی حرام ہے آپ کو بھول جاتا ہے کہ جھوٹ بھی حرام ہے آپ کو بھول جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تغضب لا تغضب لا تغضب تری ٹائمز ایک شہابی ان کے پاس آئے پہ میں پوچھا کہ مجھے ایک آپ ایڈوائز کر دیں میری زندگی مطلب سیدھی ہو جائے تین بات فرمایا ہے مت مت کرو غصہ مت کرو غصہ بھی حرام ہے لیکن ہم بڑی بڑی جو ان میں فس کے رہ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بس وہ نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے بچ گئے ہم تو نہیں بھائی یہ بھی غیبت آپ کو لگتا ہے اتنی چھوٹی بات ہے بد گمانی اتنی چھوٹی بات ہے جھوٹ اتنی چھوٹی بات ہے بلکل رشوت رشوت اتنی چھوٹی بات ہے اب تو رشوت لیگل ایسی ہوگی ہے کہ بہت سارے تو اگر آپ یہ جو پرائیوٹ یا گرمنٹ سیکٹر پرائیوٹ تو چھوڑیے گرمنٹ سیکٹر بھی اس میں بھی چلے جائیے بقاعدہ پہلے بھتا مانگتے کہ پیپر سائن کرنے دیں گے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں آپ چلے جائیں گرمنٹ آفیس کے اندر کچھ بھی نہیں سیدھے سیدھے کہیں گے ٹھیک ہے یہ سائن کرتا ہے اور آپ اس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے بعد جاؤ گے اور یہ یہ اتنا پیسے دوگے تو اس کا پیپر سائن کریں کہ اتنا ہے بھتا اتنا دوگے یعنی اتنا کچھ لیگلائز کر دیا ہے کہ اب تو جسے کتنا حرام بلکہ قیامت کی نشانیوں میرے سے بھی ہے کہ اسلام کو بچانا ایسا ہو جائے جیسے انگارہ ہاتھ میں رکھنا بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ وہی والی وہی والا دور لگتا ہے کہ نبی کیم سلام فرمایا کہ لینے والا دوزکی دینے والا بھی دوزکی رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے وہ تقوی کے اس لیول تک لے کے جائیں کہ ہم کہ چکا میرا پھستا تو پھسے وہ میرا پلوڈ جو میرا خون پسینے کا کبزہ کیا اور رشوت کے بغیر نہیں چھوٹنا نہیں چھٹا نہ چھٹے کس کے اندر تقوی کا اتنا لیول آئے کہ وہ کہ ٹھیک ہے دنیا کا تھانا میں نے دو گز زمین مجھے مل جائے بڑی بات ہے برنا تو میں تو نہیں رشوت دے رہا اور آپ یقین سیسٹر اب ہم اس طور سے جسے کہتے ہیں گزر رہے کہ آپ دیکھیں یہ سب چیزیں اتنا زیادہ لیگلائز ہی ہو گئی ہے کہ اب انسان کو فرق بھی ختم ہو گیا اور اس کو سمجھ میں نہیں آرہ کہ یار کیا حرام ہے کیا حلال ہے کیونکہ اتنا یہاں پہلے بلکہ ایک بڑی حدیث یاد آرہی ہے بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے بلکہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا ریفرنس بھی صحیح بخاری کی 52 وہ ہے سیکنڈ بک ہے حدیث 45 ہے صحیح بخاری کی کتاب الامان کے اندر یہ حدیث ہے وہ جو آپ نے بتایا کہ فرقی ختم ہوتا جا رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی رہی نبی کریم صلی اللہ سلم نے فرمایا تھا الحلال وبین والحرام وبین حلال اور حرام بین ہیں وہ clear ہیں obvious ہیں یا تو کتاب اللہ میں ملیں گے یا سنت رسول میں مل جائیں حلال اور حرام clear ہیں اس کے بیچ میں گری ایری ہے اس کے بیچ میں یہ داوٹ فل چیزیں ہیں حلال اور حرام کے بیچ میں یہ ان clear ڈاوٹ فل چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اور جو ان میں پڑ گیا جس نے ڈاوٹ فل چیزوں کو حلال کر لیا اس کو پتا نہیں تھا کہ قرآن سے سننہ سے پروف ملا کہ یہ چیز ٹھیک ہے نہیں تھی اور یہ عبادات کی سپیشلی بات ہو رہی اور بڑے ان کی بات ہو رہی ہے اور وہ اس میں پڑ گیا اس نے وہ کر لیا تو اللہ طرف کے نبی فرمائے رہے ہیں کہ اس نے اپنا دین اور اپنا honor دونوں بیش دیا اور جو شبہات نے پڑ گیا وہ ایسا ہے جیسے کوئی shepherd چرواہا کسی ایسے کھائی کے گرد گھوم رہو یعنی جو بیریئر ہے بس اس کو کروس ہی کرنے والا اور ہر بادشاہ کی ایک حما ایک گھاٹی ہوتی ہے اور یہ محرمات جو ہیں حرام جو اللہ نے چیزیں بنائی وہ اللہ کی گھاٹی کی باؤنڈری ہیں صحیح اللہ کی حرام کرنے چیزیں وہ باؤنڈری ہیں جو سے بنا بڑی مشہور جو بہت مشہور ہے بہت کوٹ بھی کہ جاتے کہ بے شک جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا اگر وہ ٹھیک رہتا ہے اس کی اصلاح رہتی ہے تو پورا جسم صحیح درست رہتا ہے جب وہ خراب ہو جاتا ہے اس نے کرپشن آتی تو پورا جسم کرپت ہو جاتا ہے بے شک وہ دل ہے آپ دیکھیں یہ حرام اور حلال کی بات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا ذکر کیوں کی ہے سوچنے کی بات ہے اس پوری بات کے اندر دل کہاں سے آگیا کیونکہ ہماری اسلامی paradigm میں دل ہے سوچنے کا مرکز دل یہ دل یہ ربیٹ کر رہا ہے دل اس دیت سوچنے کی فیکلٹی اللہ نے دیا انسان کو ریشنیلیٹی کی فیکلٹی سوچنے سمجھنے کی وہ ٹھیک رکھی ہم نے وہ کرکڑ نہیں ہوئی اس میں اواج نہیں آیا تیڑ نہیں آیا وہ کرپشن نہیں اس کے اندر آئی تو پھر ٹھیک ہے پھر ہم جہاں ڈاؤوٹ چیزیں ہوں گے ادھر ہم نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے وہ 5% تو بس جسے negligible بے شک کہیں گے مگر ہر طرف ہی ڈالا ہوئے آپ اے پورٹ سسٹم میں چلے جا وہ چلے جاتے ہیں تو اس میں بھی انشورنس کی طرف چلے جائیں ہر طرف 5% تو ایسا جیسے لیگل ڈال دیا کہ وہ محسوس بھی نہیں ہو سکتا کہ this 5% that you taking is not wrong is not halal آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اور یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَتَّقُ اللَّهَ حقَّ تُقَاتِ وَتَّقُ اللَّهَ مَنِسْتَتَعْتُم اللہ نے فرمایا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا غُسْعَهَ ہمارے اپنی جان کے اوپر جتنی لائیبیلیٹی ہے میرے اپنے کنٹول میں جتنا کچھ ہے میرے سے سوال بھی اتنا ہون جو گورمنٹ امپوز کر رہی ہے جو ایکس وائی زی نے کیا جو ایکس وائی زی نے کیا میں اس کی اکانٹیبیلیٹی بھی اللہ نے میرے اوپر نہیں ڈال لی اللہ آپ مر رہے ہو آپ کے دل میں بے ایمانی نہیں دین سے پھر نہیں اللہ کی حدوں کو توڑنا نہیں لیکن آپ جان بلب ہوئے ہو آپ مر رہے ہو تو پھر آپ اتنا لے سکتے ہو کہ آپ کی جان بچے تب اس موقع پر آپ دیکھیں بینکنگ میں بھی آپ کے پاس آپ آپ بچے جیسے اپنے دامن کو ایسے بچا کے گزرنا کہ چاروں طرف خاردار دھاڑیاں ہیں اور آپ نے اس میں سے دامن ایسے بچا گزرنا کہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے تو ادھر جہاں جہاں آپ کو لگ ہے کہ میرے اپنے جان میں میری استطاعت میں جتنا ہے بہت سے لوگ نہیں کرتے ہیں بہت سے علماء نے بانک جو ڈریکٹ جاب ہے اس کو اس لئے نہیں صحیح طرار دیا کہ آپ تو ڈریکٹ فسیلیٹیٹ کر رہے رہے سودی کاروبار کو دیکھیں میں آپ کو بتاؤ اصول کہ یہ ساری یوٹھ کے لئے اپنے لئے سب سے پہلے اصول کہ یہ اس کو ٹیگ لائن بنا لیں جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے ایگزٹ بنائے گئی اللہ اس کے لئے اس دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہمارے لئے اللہ نے ہمارے اوپر مشکلیں نہیں اتاری ہیں اب جیسے بہن نے سوال کیا ہوئے کسی کو پر اتنی سختیاں مشکلات آئیں اور وہ آپ کا خالق اور مالک ہے اور آپ کو اس بات پہ یقین ہے کہ میں تمہاری جان جتنا اٹھا سکتی ہے بوجھ اسے بڑھ کے نہیں ڈالوں گا تو آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جتنا کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے لائف میں ملک نے دیزائن کیا تھا کو لنگ دیزائن کیا تھا وہ کسٹم ڈیزائن 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 خوشی میں ہم یاد رکھتے ہیں اس کو کیا پھر خوشی میں ہم نے سوال کرتے ہیں ایسے مجھے کیوں ملی یہ خوشی ہم تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو جی ہم ڈیزائن ڈیزائن نہیں ہم ڈیزائن ڈیزائن اس نے ہمیں چنا ہوجتبا کم ہم نے دیکھا اس نے چنا تو میں مسلمان ہوئی میں چوٹی کو نہیں بن گئی میں مکھی کو نہیں بن گئی یا میں ایک ہندو کے گھر کیونی پیدا ہوگئی میں تو اسی بات سجدے سے سر نہ اتھا ہوں کبھی اگر مجھے اکل آجائے تو لیکن اکل نہیں آتی تو اگر میں سوال یہ جو آتا ہے کہ میں ہی کیوں وہ اس وقت آتا ہے جب ہمارے اندر تقوی اور صبر کی کمی ہو جاتی ہے کوئی منٹل ہمارے اندر اشو آگیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈھونڈیں دیکھیں صبر کا یہ مطلی ہوتا کہ ظلم کرائی جائیں اپنے اوپر اللہ نے پوچھنا ہے جان کا حق ہے اموشنل ٹراما میں زندگی گزر رہی ہے نکلیں اس سے برے غلط ریلیشنشپ میں پھنس گئے نکلیں آپ کے لئے غلط ہے اس میں رہنا نکلیں اس ریلیشنشپ آپ کے بچوں کا حق ہے آپ کیوں اللہ کریں کسی کو اپنی زندگی خراب کرنے کے لئے صحیح بیس اللہ نے کیوں راستہ کھلا چھوڑا طلاق تبی حلال ریلیشنشپ بھی غلط ہو سکتے ہیں جب اللہ کے راستے کو پورا نہیں کہ جاتا بلکل یہ پوچھ ریزن کیوں موسیقی دیشنگی 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 موسیقی ریلیشنگی 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 جو بنتا ہے جنرلی ہمیں پتا چل گیا کہ اکسر جو حرام چیزیں انمیں کوئی حرم لیکن X,Y,Z for example very good example is موسیقی 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 پھلاں والا جانبرا سنتی ہو نا تو وہ صحیح ہے مجھے تو اس میں کوئی محارم نہیں ہو رہا سکون ملتا ہے یا so on you know so the question is going back to that verse جہاں پہ ہم نے کہا اللہ نے دیکھا اللہ نے فرمایا کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اس کے لائک ہی نہیں ہے کہ اللہ رسول کا حکم آگیا ہو اور وہ پھر اپنی ججمنٹ اس کے اوپر لے کر آئے صحیح تو اب دیکھیں مسئلہ یہ کہ حلال اور حرام کے جہاں پہ بات ہے نا جو چیز کلیر کٹ حلال حرام نہیں ہے شریعہ میں موسک کے اوپر ڈیفرنس اوپینین کیوں آجاتا ہے حالانکہ جمہور علماء نے اس کو حرام کیٹیگری میں ڈالا ہے لیکن دیفرنس کیوں آتا ہے کیونکہ ان کلیر لی سٹیٹیڈ از حرام وہ انڈرنیت کیٹیگریز کے اندر آتا ہے جیسے فر اگر اب عبداللہ بن عباس سور لقمان کی جو آیت ہے اس کی تفسیر میں لہو الحدیث اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس نے کہا تھا اللہ وحی الغنہ یقینا یہ سنگنگ جو ہوتی ہے یہ لہو الحدیث ہے اب اس قسم کے ایویڈنس کی وجہ سے جمہور علماء اور کیونکہ وہ بھی آپ کے دماغ کے اوپر دیتا ہے گونج دی رہتی ہے دماغ میں کونسنٹریشن نہیں اپاتی عبادات میں and what not and پھر وہ حدیث ہیں بخاری اور مسلم کی نبی صلی اللہ نے موسیقل انسٹرومنٹ کو توڑنے کے لئے مجھے بھیجا گیا اور سب سے بری شیطان کی جو آزان ہے فلوٹ شیطان کی آزان ہے اس کی بیس کے اوپر یہ کہا گیا کہ موسیق حرام یہ لکھا وہ نہیں ملے گا قرآن میں یا حدیث میں بھی یوں نہیں ملے گا کہ موسیق حرام اسی وجہ سے اگر اور کچھ نہیں اگر میں کہ جی موسیق حرام بات یہ تو ہوگیا نا پھر جمہور علماء کو نہیں مانتے نہ مانے بھلے سے نہ مانے حرام سننہ موسیق حرام کیونکہ دف بھی مدینہ میں اور نبی خیل خود کہتے شادی ہو رہی تھی تو آواز خموش کرو پتہ تو چلے شادی ہو رہی لڑکیوں کو بلاو کچھ کچھ داخل ہو ایسے مدینہ شریف میں تو بچوں نے دف بجرو اور دف بجا جا موسیقی بچوں دیکھیں جہاں پہ آ گیا میں آپ کو اللہ عالم میں آپ کو صرف اپنی پرسنل بتا رہی ہوں جب گری ہو جاتی ہے میرا تقوی میرا تقوی مجھے پھر وہ کہہ گا کہ get out get out of this place یہ مجھے نہیں بنا یہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی گائیڈنس مانگی تھی اس نے کہا کہ رائٹ جو پھر لیٹ جانا پھر یوٹرن کرنا اور یہ یہ یہاں نہیں جانا اس گلی میں نہیں مرنا اور یہاں راستہ جو میرے ماب پہ آرہا ہے جی پی ایس ہم لوگ دیکھتے ہیں بھر وقت رائیڈ کرتے ہیں اور یہ جو ماب پہ جگہ آگی مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا ہے I don't know I don't want to go there we just don't go there don't go there آپ قرآن سے بڑھ کے ریکھیں میوزک کسی کو آپ کے دل میں ڈاوٹ تو آگیا ہے کہ پتہ نہیں آتھا ہی کہا ہے کہ نہیں ہے تو اب چھوڑنا چاہتے ہو تو سمپل سی بات ہے اگر آپ اتمنان قلب کے لئے مجھے سن رہے ہیں تو اللہ کے ذکر سے بڑھ کے تو اتمنان کہیں ہے اللہ نے سنمایا خبردار رہو مطلب خبردار بے شک there's no doubt watch out جس بھی طریقے سے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں اللہ کو اللہ کے ذکر سے تو اتمنان ملنا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے یہ نور اور ہدایت قرآن کی ترجم میں دے دیا تو اس سے دل لگا لیں آپ کا دل لگ جائے گا سپون بھی مل جائے گا اور سارا میوزک بھول جائے گا انشاءاللہ نبی کی اوپر ہے اور یہ در السلام والوں کی کتاب ہے یہ امام ابن قیم الجوزیہ ان کی کتابیں میں دکھا دیتی ہو یہ بھی شاید آپ نے پڑھی ہو میرے خیال سے بہت ہی اچھی کتابیں جو لوگاں پڑھنا چاہتے ہوں بلکل بہت زبرداز بہت ڈیٹیل اس میں ریسرچ ہے ہر چیز کے بارے میں کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے چاہے وہ صرف کھانے کے حوالے سے نہیں ہر طریقے سے تمام پسپیکٹیف اسلام کے بہت اس طرح کی کیوئریز ہیں اور یہ بچوں کو بھی پسند آئے گی کیونکہ میں نے خود بچے بھی پڑھتے ہیں اور میں نے بھی پڑھا ہے اس میں بڑا پورے ریفرنسز کے ساتھ احادیث کے ساتھ قرآنی آیات کے ساتھ اس طرح سے سمجھائے ہوا ہے تو اس لئے میں نے کتاب بھی دکھا دوں اچھا ہے کہ آپ بات کریں تھی ابھی کہ وہ حرام کا اگر جسے اس طرح کا ایک سوال آتا ہے کہ بھائی حرام تو حرامی ہے اس کی کوئی اور ڈیفنیشن نہیں ہے مگر اگر کوئی بندہ کہتے ہیں کہ یا جیسے مجھے کسی نے بتا دیا کہ علاج کیلئے اگر اتنا سا میں اس میں ڈال لیتا ہوں میڈیسن کی طور پر یہ ان کا مفتی مینک ہے ان کا لیکچر میں جو ہے وہ سن رہی تھی میں کوٹ کرنا چاہوں گی آپ کی ہی بات کے اوپر تو وہ ایک اس طرح کا واقعہ ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ ایک وہ تھے کوئی بزرگ تھے ہر سال جو حج کرنے کے لئے جاتے تھے تو انہوں نے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے تقریباً کتنے ساٹھ ہزار کوئی حج کر چکے تھے تو کہتے ہیں ہر سال جاتا تھا تو وہ روٹین کے مطابق پہ حج پہ گیا کہتے ہیں میں حج کر کے واپس آیا تو آ کے وہ جہاں پر اپنا آرام کرتے ہیں ہوتل کے اندر میں سویا ہوں تو میں نے دیکھا خواب میں دو فرشتے آئے تو دونوں فرشتے آ کے آپ اس میں وہ بات چیتی آنے کر رہے تھے تھوڑی در کوئی ایسی نیپ کے لئے لیٹے ہیں حج وغیرہ کر کے تو وہ دونوں فرشتے آپ اسے بات یہ کر رہے تھے اور ایک نے کہا کہ یار اس سال تقریباً ساٹھ ہزار حاجی آیا ہے اور اس میں سے اللہ تعالی نے صرف ایک یعنی آیا ہے مگر ان میں سے کسی کا حج قبول نہیں ہوا صرف ایک شخص ہے اس سال اس کا حج قبول ہوا جس نے حج کیا ہی نہیں تو وہ یعنی دونوں بات چیت کرے اور چلے گئے اتنے دیرے میں ان کی آنکھ پھل گئی جو بزرگ تھے ان کی آنکھ ان کا نام کوٹ کیا تھا مجھے یاد نہیں ہے تو میں غلط نام نہیں لے یاد آت ہو رہا ہے پر میں ہو سکتا ہے مجھے ڈاؤٹ ہے تو میں نہیں لینا چاہوں تو خیر وہ پھر ایسے پسینے میں نہا گئے اور اٹھ گئے تو انہوں نے کہا چلو خواب ہی ہے سو گئے دوسرے دن یہی خواب دیکھا تیسرے دن یہی خواب دیکھا تو یعنی دونوں فرشتے بات کر رہے تھے آپس میں اس نے کہا ایک ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا اور اس کا نام لیا انہوں نے وہ ایک کوبلر ہے جو ایجپٹ میں رہتا ہے اور وہاں پر جو ہے اس کا حج قبول ہوا ہے جس نے کیا ہی نہیں ہے اور اس کا نام بھی بتایا ہے یہ ہے اس کا ٹیلی فون نمبر بھی بتایا ہے یہ ہے یہ اصلی واقعہ ہے آپ ان کے اس میں سن سکتی ہیں مفتی منٹ کے لیکچرز میں ہیں تو اس طرح سے ہوا تو خیر تین دن ایسوا پھر کرتے رہے خواب ہے خواب ہے یعنی انہوں نے کہا چلو یار یہ تو تین دن ایک ہی چیز آ رہی ہے تو پھر وہ اٹھے سمان رہا نہیں گیا اٹھے انہوں نے فوراں سے سمان وان باندھا نکل پڑے کہ یار کیا یہ واقعی ایسا کوئی قبول ہے اس نام کا نام بتایا یہ ہے اس طرح سے ایجپٹ پہنچ گئے فوراں سے وہاں پہنچے جا کے انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا اس نام کا کوئی ہے قبول مجھے اس طرح سے میں نے خواب میں دیکھا ہے اس نے بتایا ہاں وہ فلاں علاقہ ہے وہاں پر رہتا ہے وہ قابلر ہے مگر اس نے حج نہیں کیا ہوا تو خیر وہ پہنچ گئے اس کے پاس تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی مجھے بتاؤ مجھے بتایا اپنے خواب اس طرح سے کہ مجھے آیا ہے تو تم مجھے بتاؤ ایسا کیا ہے یعنی تم ایسا کیا کرتے ہو اور مجھے آیا ہے کہ تمہارا حج قبول ہوا ہے وہ کہتا ہے صاحب میں تو غریب آدمی میں کہاں سے حج کر سکتا تو انہوں نے کہا پھر بھی چلو تو مجھے اپنی زندگی کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ ایسا کیا ہے کہ میں یعنی میں وہاں سے سفر کر کے آئے ہوں تمہارے بارے میں مجھے تین دن خواب آئے اور میں تو ہر سال اور میں رو رہا ہوں یعنی کہ میرا حج قبول بھی نہیں ہوا ہے تو وہ اس نے بتایا کہ میں جو ہوں وہ میری بی بی پریکنٹ اس نے بتایا تو اس نے کہا میری بی بی جو ہے کل اس طرح سے اس کو حاجت ہوئی گوشت کھانے کی کہیں ہمارے نیبر سے سمیل آرہی تھی گوشت کی تو اس کو حاجت ہوئی کہ اس نے مجھے یعنی بار بار ایسے کر رہی تھی کہ بہت زیادہ ڈیزائر ہو رہی تھی نا فرنگنٹ سے کہ مجھے کہیں سے ایک بوٹی لا دو کہ بس بجا وہ ڈیزائر ختم ہو جائے تو کہتے ہیں میں کیا کرتا میں لائی نہیں سکتا تو گوشت وغیرہ کہتے ہیں پھر مرتا کرتا وہ بہت پیشے پڑی کہتے ہیں میں فوراں سے اپنے گئے نیبرز کے پاس اور کہا کہ میری بی بی کے کنڈیشن ایک بوٹی تم بس دے دو کہیں سے میں تاکہ اس کا بزاہر ختم کر سکوں اس طرح سے میں افورڈ نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں اس عورت نے کہا کہ میرے گھر میں جو نیبر تھی اس نے کہا جو گوشت میں نے جو بنائے وہ میرے لئے حلال ہے پر تم پہ حرام ہے تو وہ حیران ایسے کیسے گوشت تم مسلمان میں مسلمان ایسے کیسے کہ بھئی تم پہ حلال ہے مجھ پہ پھر وہ کیوں حرام ہو گیا جو تم پہ حلال تو اس نے کہا کہ بھائی میرے بچوں نے تین دن ہو گئے کچھ کھانا نہیں کھایا میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں اور حالات تین سے زیادہ دن ہو گئے حالات ایسے ہو گئے کہ اس نے دوازہ کھول کے دکھائے میرے بچے وہ نیچے زندگی اور موت کی حالات میں اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں اور جب یہ حالات ماں ہوں میں نے یہ حالات دیکھی کہ بچے یعنی بالکل ہی ایسے حالات آگئے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں نہ پانی نہ کھانا کچھ بھی نہیں تو میں بہار نکلی کہ یار کہیں سے کچھ تو لے کر آؤں اپنے بچوں زندگی بچا سکوں کچھ وہاں نکلی ہوں تو ایک گدہ مروا پڑا تھا کہتی اس کو میں گھسیٹ کے لائی ہوں اس گدے کو میں نے اس کو کٹا ہے اس کا گوش بنایا ہے اور میں اس کو اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں تو بھائی یہ گوش میرے پر تو حلال ہے ہمارے یہاں کی ایسے حلال پر یہ تم پر حرام ہے تو وہ بچارہ پھر واپس آئے اپنی بیوی کو اس نے اس طرح سے بتائے تو پھر آیا پھر اس نے اچھا اس نے کہا کہ میں بڑے سالوں سے میری خواہش تھی کہ میں حج کرنے جاؤں میری خواہش تھی میں حج کرنے کے لئے جاؤں پر میرے پاس پیسہ نہیں ہو رہا تھا تو میں جمع کرتے 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 اس سال میں نے نیت کی تھی کہ میں حج کرنے کے لئے جاؤں گا پر کیونکہ میری بیوی پرگنٹ ہو گئی تو پیسہ میرے پاس ہو گیا جمع ہو گیا پر میں جان نہیں سکا پر جب یہ اس عورت کے پاس گیا جا کے دیکھا اس کی گھر میں ایسے حالات ہیں تو میں اپنے حج کا پیسہ جا کے میں نے اس کو دے دیا سارا کہ ذریبت اس کی گھر میں ایسے حالات آگئے تو کہتے ہیں وہ سب میں نے اس کو دے دیا تو پھر دیکھو اس طرح سے خواہم آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا حج قبول کیا اس آدمی کا وہ گیا بھی نہیں مگر اس نے نیت کر لی تھی اور ایسی عورت کو جو ہے وہ اور ایسی جو آپ بات بھی کریں ایسی صورت میں دیکھو اس کے لیے وہ گوشت جو ہے وہ حلال تھا کیونکہ ان کے حال اس کے گھر میں حالات موت کی ہو گئی تھی جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس اس کنڈیشن میں آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے سگے بھائی کا بھی نوز بللہ نوز بللہ جو ہے گوشت حلال کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کنڈیشنز کی بات ہیں بالکل وہ تو وہی بات ہے نا کہ وہ اور وہ اس میں دیکھیں یہ بھی بات ہے اس سارے واقع سے جو ایک بات ہم جج نہیں کر سکتے ہمارے خاص طور پر دیسی کلچر میں ایک بڑی وہ چیز ہے نا جو بڑے آرام سے ہماری زبانیں حلال حرام کے خطوے دیتی ہیں بالکل اور اس سے کہیں زیادہ آسانی سے کسی کے کام کو کسی کے نیت کو یا کسی کے کیریکٹر کو بھی ہم بڑے آرام سے سیٹیفیکیٹس دیتے ہیں بالکل اچھائی اور برائی کا دوزخی اور جہنمی ہونے کا بالکل تو وہ قبولیت کا اور غیر قبولیت کا وہ بھی ہم اس کے حج بڑے قبول ہونے ہیں اور ہمارے تو ہماری تو کچھ پروبرز بھی ایسے بنے ہوئے ہیں نا اللہ معافتے وہ تو بہت خوفناک سے ہیں نا کہ وہ نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی حج کو چلی what nonsense بالکل مطلب یہ کس اس کے اوپر آپ کی لوجک سے ہی آتی ہے let's say اگر کسی نے کوئی بہت زیادہ گناہ میں اپنی زندگی گزاری بھی ہے who are you to judge somebody کہ وہ اب جائے گا اور اس کا حج قبول نہیں ہوگا کیونکہ اس نے نو سو چوہے کھا لیے تھے because he did this or that because because he's a because he used to drink because he he used to commit x y z حرام so now he's going to حج and now you think that Allah will not accept his حج because of his حرام doing how do you know اللہ تعالیٰ جیسے توبہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیتے ہیں بالکل ان الحسنات یزہبنا سیئیات بالکل بالکل اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں ختم کر دیتی ہیں ان کو وائپ آف کر دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو بڑی آسانیاں دی ہیں ہمیں تو ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے اور x y z کے بارے میں بات کرنے والے اور at the same time اپنے آپ کو بڑا مزقی اور متقی اور اپنے آپ کو دو چار لفت پڑھ کے کوئی آلے مطلب وہی بات جو میں نے جس آیت سے شروع کی تھی جو دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم صورت کہا پڑھتے ہیں ہر جنہیں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اخسرین اعمال میں تمہیں انتہائی لوزرز والے اعمال کے بارے میں بتاؤں وہ لوگ جن کی ساری کی ساری کوشش کاوش جد و جہد اس دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی ختم ہو گئی حالانکہ وہ یہ سمجھتے آ رہے تھے کہ ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا کمائیاں کر لی ہیں بھئی یہ دیکھو پہاڑ لگا دی ہم نے نیکیوں کے تو اللہ معاف کرے یہ ساری کے ساری اگر اگر دل کے اندر سنسیریٹی نہیں ہے اگر دل کے اندر تقوی نہیں ہے کیرکٹر میں توقل نہیں ہے تو پھر ہر حرام آسان ہے اور ہر حلال مشکل ہے یہ بہت بڑا واسٹ ٹاپک ہے میں سمجھتے ہوں کہ اب ہم اس کو یہاں پر ریپ اپ کرتے کیونکہ یہ بات سے بات سے بات نکلتے چل جاتی اور یہ بہت زیادہ واسٹ ٹاپک ہے یہ آخری سوال ان کا لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو جو ہے کونکلوٹ دو لغز میں کر دیں گی تو بہت اچھا ہو جائے گا یہ کہہ رہے علی کہہ what is the main reason which is driving away our youth from islam according to you اچھا بہت مشکل سوال ہے اس کا جواب بہت سارے طریقوں سے دیا جا سکتا ہے میری چھوٹی سی نالجھ کے مطابق جاتلا نے فرمایا فَاسْأَلُوْ أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اہلِ الذِّكْرِ سے جا کے پوچھو اگر تم لا علم ہوتو ہلو جی جی کہہ رہا ہوں پیس اگر دیکھیں آپ کا نیٹ ہنگ ہوگیا ایسا آواز آرہی ہے جی 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 آرہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک ایک one of the reasons is کہ youth کو جو ہے وہ اچھی guidance نہیں مل رہی ہے علماء کو تھوڑا سا update ہونے کی ضرورت ہے اب جس سے فر ایسیمپ پیپل ممال علی خان اور مفتی ممال علی خان is not an عالم you know he's a linguist وہ عربی زبان دان ہے بہت بڑا اپنے وقت اللہ اس کو ہدایت دیے رکھیں اور اللہ اس سے وہ اپنا کام کرواتے رہیں مفتی مقاعدہ مفتی ہیں you know people like them یہ لوگ دیکھیں youth کو appeal بھی کرتے ہیں نا پھر اسی لیے ہماری اسی لیے پھر دور جا رہی ہے کیونکہ ہم نے دین کو اللہ نے کہا تھا حرج نہیں بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امباسیڈرز کو جب بھیجتے تھے دوسرے شہروں میں اور ملکوں میں آپ سے سن فرماتے تھے یسیرو ولا تُعسیرو دیکھو آسانیاں پیدا کرنا مشکلہ نہ کھڑی کرنا لوگوں کے لیے جی جی اللہ نے دین میں حرج نہیں رکھا اگر ہم اللہ کی محبت یوت کے بل میں ڈال دینا اور جساں ہم نے آج بات کی اگر ہم ان کو بتا دیں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں ہمارا بگر ویجن ان لائف کیا ہے ان کو یہ کلاریٹی بس دے دیں ایک بار اللہ تعالی سے جڑ گئے پھر پھر آسانی ہے مشکل یہ ہے کہ جڑے نہیں ہیں انشاءاللہ الحمدللہ جزاکاللہ خیر آپ کے ڈیٹیل ریویو کے بارے میں کچھ لاسٹ ورڈز کچھ دو لفظ میں کنکلوڈ کرنا چاہیں تو بس میں یہ کہوں گے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان سب باتوں پر جو صحیح میرے موہ سے اللہ نے کلوائیں ان پر خود عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ برنائے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ریا اور ایرگنس اللہ تعالیٰ دور رکھے دوسرا یہ کہ حلال اور حرام کو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی دیکھنے کی توفیق دے جیسا کہ اس نے بنایا ہے اللہمہ ارین الحق حقا اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کر کے دکھائیے وارین الباطل باطلن اللہ تعالیٰ ہمیں فالسود کو باطل کو باطل ہی کر کے دکھائیے اور یہ دعا ہم سب کو مانگنی چاہیے اپنے بچوں کے لئے مانگنی چاہیے اپنے لئے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فتنہ ہے دجالیت کا جس میں حلال اور حرام بلر ہو کے رہ جاتے ہیں جو بیین چیزیں بھی تھی جو کلیر کٹ چیزیں بھی تھی انہوں میں بھی ابحام اور ڈاؤٹ اگر آ جائیں اللہ ہمیں اس فتنے سے اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح نافع علم دے اور اس علم کو پھر عمل میں ڈھالنے والا اللہ تعالی بنا دے آمین سمہ آمین جزاک اللہ خیر آج کا ہم سیشن یہی پر ختم کرتے ہیں اور یہ جہاں پر ختم نہیں ہوتا آپ کو تب تک کے لئے ہم اللہ حافظ کہتے ہیں تب تک کے لئے جب تک کے لئے آپ ہم اپنے پروگرام میں قائم رکھے اور سب کو اللہ کی خوشنودی کے لئے کام کرنے کی توفیق اتا فرمائیں آمین میرے بھائی علی اور جزاک اللہ خیر جو ہمارے پاس آڈینس رہی جنہوں نے سوالات جو ہماری مہمان تھی آئیشہ جس جس کے سوالات کے جواب بلکہ سب کے ہی انہوں نے جوابات ماشاءاللہ سے دیئے ہیں الحمدللہ بہت شکریہ آئیشہ آپ کے ٹائم کا اور اپنی نولیج ہمارے ساتھ سے شیئر کرنے کا بہت شکریہ کہ اپنی تمام مصرفیات کے باوجود آپ نے وقت نکالا ہے اور آج ہمارا مہمان بننا جو ہے پسند کیا ہے میں امید دکھاتی ہوں کہ ہمارا آج کا جو سیشن ہے وہ ضرور ایک بدلاؤ چینج لے کر آئے گا معاشرے کے اندر جو ہمارے جو پروگرام ہے اس کا مقصد بھی ہے جو اس وقت لوگ ہمارے پاس اس وقت نئے موجود ہیں پروگرام میں اگر وہ لوگ جانا چاہتے ہیں کہ سعیدات گلوبل کیا ہے اور کن ٹارگٹس کے اوپر پرامٹس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ امی ابراہیم قریشک کو فیس بک پر یوٹیوب پر انسٹیگرام پر سنیپ چٹ پر اور ٹویٹر پر لائک سبسکرائب فالو کیجئے جناب انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ بھی اپنی بہن آئیشہ کو لاتے رہیں گے اپنے پروگرام میں اور نیکس ویکنڈ نئے مہمان کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی جناب تک تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام وآلیکم